اور اب بگ نیوز بگ شو میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے ڈان مختار انساری کی موت ہو گئی ہے بھجے بتائی جا رہی ہے ہارڈ اٹیک لیکن اس ہارڈ اٹیک کو لے کر ان کا پریوار لگتار سوالیا نشان اس پر کھڑے کر رہا ہے مختار انساری بانڈا کی جیل میں بند تھا ان کے پریوار کا کہنا ہے کہ انہیں دھیمہ زہر دیا گیا ہے مختار انساری پر کل ایک سٹھ کیس درش تھے اور مختار انساری وہ ڈون تھا جو زندہ تھا تو ہر ایک جیل میں اس کا رتبہ ہوتا تھا ان پر عروب ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے بھی اس نے کئی مرڈر کروائے لیکن مختار انساری کی سلطنت کی الٹی گنتی اس وقت شروع ہو گئی جب اسے پنجاب کی جیل سے اتر پردیش کی جیل میں لائے گیا اور یہاں پر ستہ آگئی عدت تینات کی یوگی عدت تینات کے بعد کس طریقے سے مختار انساری کا جو سمراجے تھا وہ سمٹنے لگا اس ریپورٹ کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں اور اس ریپورٹ میں ہم ان کی پوری کنڈلے آپ کے سمکش رکھنے جا رہے ہیں اتر پردیش کے پوروانچل میں کئی ایسے نیتا ہوئے جنہوں نے راشتری اسطر پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے چاہے آزادی کے پہلے کا سمیں رہا ہو یا بات کا لیکن ستر کے آخری درشک میں سڑک اور ریلوے کے ٹھیکوں کی لڑائی نے اس علاقے کی فضاء خراب کر دی اس علاقے میں مافیا پیدا ہونے لگے ٹھیکوں کی گیرنٹی پر پہلے انہوں نے اپنے آقاؤں کے لیے بندوقیں اٹھائیں بعد میں خود راجنیتی میں اتر گئے اسی کہانی میں ایک نام اتر پردیش کے ڈان مختار انساری کا بھی جڑا اتر پردیش کے مافیا اور پورو پیدایک مختار انساری کی گروہ رات آٹھ بچ کر پچیس منٹ پر موت ہو گئی وہ یوپی کے باندھا جیل میں قید تھا مختار انساری کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی اور شکروار کو پوسٹ موٹم کروایا گیا چلی اب آپ کو مختار کی مختاری کے بارے میں بتاتے ہیں پوروانچل کی راجنیتی میں انساری پریوار ہمیشہ سے طاقتور رہا ہے اس پریوار کا اثر مو، گازیپور، جونپور، بلیا اور بنا رستق رہا مختار کے دادا مختار احمد انساری آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کے سیوگی رہے مختار انساری مو سیٹ سے لگاتار پانچ بار ودھائیت چنا گیا مختار پر ایک سٹھ کیس درج تھے ان میں ہتیا کے آٹھ کیس تو جیل میں رہنے کے دوران درج ہوئے مختار جس بھی جیل میں رہا اس کا رتبہ ہمیشہ بنا رہا چاہے گازیپور جیل ہو، باندہ جیل یا پنجاب کی روپر جیل جیلر کوئی بھی ہو چلی مختار کی ہی مختار جیل سے ہی گینگ چلاتا رہا الہاباد ہائی کوٹ نے مارچ دوہزار تئیس میں ایک شوٹر کی زمانت پر سنوائی کرتے ہوئے مختار گینگ کو دیش کا سب سے خطرناک گروہ کہا تھا دوہزار پانچ میں مو مہنسہ بھڑکنے کے بعد مختار انساری نے سرینڈر کیا تھا اسے گازیپور جیل میں رکھا گیا مختار تب ودھائک تھا اس نے تازی مچھلیاں کھانے کے لیے جیل میں ہی طالب خلقا دیا تھا اتنا ہی نہیں بتاتے ہیں کہ مختار تب گازیپور جیل میں ڈی ایم سمیت بڑے ادھکاریوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلا کرتا تھا مختار انساری کو پنجاب کی روپر جیل سے اپریل دوہزار اکیس میں یوپی کی باندھا جیل شفٹ کیا گیا اس کا اثر یہ ہوا کہ کوئی بھی جیلر اس جیل کا چارج لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہوا بعد میں دو جیل ادھکاریوں بجے وکرم سنگھ اور ایکے سنگھ کو بھیجا گیا جون دوہزار اکیس میں باندھا زلا پرشاسن نے جیل پر چھاپا مارا اس دوران کئی جیل کرمچاری مختار کی سیوہ میں لگے ملے تین سال بعد 29 نومبر دوہزار پانچ کو کرشنانند رائے کی ہتیا کر دی گئی اس ہتیا کا آروپ مختار انساری پر لگا اس ہتیا کار میں ایکے فوٹی سیون سے چار سو سے زیادہ گولیاں چلائی گئی تھی جس میں چھے لوگ مارے گئے تھے بانارس کے بھیلوپور میں 1997 میں کوئلا کاروباری نند کشور رونٹا کی اپارن کے بعد ہتیا کر دی گئی تھی نند کشور کے بھائی نے ہتیا کا آروپ مختار انساری پر لگایا تھا مختار کی موت کے بعد کرشنانند رائے کی پتنی نے خوشی ظاہر کی ہے آپ بھی سنیے جس کو دیکھنے کا کیا سوال ہے یہ سب سے پہلے تو جتنے بچے جتنے پریوار آناتھ ہوئے ہیں اس کو بڑا خوشی کی بات ہے کہ آج وہ اپنے کو گھر محسوس کرتے ہوں کہ ایسے اپرادھی کا یہاں سے انت ہوا ہے اس درستی سے بوجھ ختم ہوا ہے وہ تو بھاگ وہاں بابا بیشناتھ کو پورا بھروسط تھا کل ملا کر مختار انساری کا رتبہ جیسے بڑھا تھا اس کا پتن بھی ویسے ہی ہوا پر اب مختار انساری اس دنیا میں نہیں رہا بیورو ریپورٹ سوریا سماچار